دی بارگاہ ویچ ملتمشہ تشریف لیکیان اور اپنے خیالاتِ ادھار خیالاتِ علیہ دا ادھار فرمائے شیخ کریم دی بارگاہ ویچ اپنے حاضری پر شورمائے نارا تکبیر جنہ بجمع عواز نہیں آئی نارا تکبیر نارا عیسان نارا عیسیلیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰیٰی� اللہ علیہ سب سے پہلے حمد و سزائش و سزائی گزردو باتر کے لیے جو وحدہ اللہ شریف ہے جو پروردگار ہے جو قاملہار ہے جو آقا ہے جو مالک ہے جو رازک ہے جو خالک ہے اس کے بعد سلام اس پر کے جس نے فضل کے موٹی بکھی رہے ہیں سلام اس پر جس نے فضل کے موقع بکھی رہے ہیں سلام اس پر بھروں کو جس نے فرمایا میرے ہیں رب و لزت کی حمد و ستائش اور سرکار جعالوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کے بعد میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سانیوں کی مرشدان اعظام کی ان مہربانیوں کا بھی ذکر کیا جائے جو وہ اپنے مریدین محیدین متلقین کی قلوب کا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں اجابے کرتے ہیں سبحان اللہ یہ آنگلت لوگ جو آج یہاں مرشد عظیم کے عرص میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محلات شریف میں آئے ہیں یہ اسی محبت کی وجہ سے آئے ہیں جس کی جور جس کی روشنی جس کی لگر آپ کے دلوں میں مرشد عظیم نے پیدا کی اور جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اپنے شہر کی محبت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ جان رہا ہے اور جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ لے گی جا رہا ہے اس کی محبت میں بارستہ ہوگے اپنے گھر سے چلتے ہیں تو آپ کے ہر قدم پہ آپ کے لئے عجر عظیم ہے اور آپ کے ہر خرد پر آپ کے لئے عجر عظیم ہے ہم بڑا مختصر وقت کے لئے حضرت خیالہ صاحب کے حکم سے حاضر ہوا اور یہ ان کی محبت ہے ان کی حضرت ہے کہ انہوں نے مجھے یہ حکم صادر فرمایا کہ میں کچھ باتیں آپ سے کہوں میں کل ایک جگہ بیکھا کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہمارے لئے ذات احیات لیکن تین چیزیں ایسی ہیں اگر ان تین چیزوں کو ہی دیکھ لیا جائے تو ہمارے لئے مکمل ذات احیات بجاتا ہے سب سے پہلے سورة اقراض اللہ تعالیٰ اپنی بہتانیت کا ادھار تگاہا ہے اپنی بہتانیت کی خوبیہ دیانت تگاہا ہے اپنے خزانوں کا ذکر کر رہے گا کہ مجھے میں آپ سے سب سے دیری آدھوں اور ٹھیک کہت سے رہا ہے سرکارِ دعالم صدایت سورة پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے آپ اپنا ثبت دے دیجئے آپ لوگوں کو ہدایت دے دیجئے اور بتا دیجئے کہ رب کریم کی کیا شان ہے اور پھر انسان کے لیے صورت آخر کہ بے شک انسان ستارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے حافظ کے ساتھ مل کے رہے اور صبر اور نماز کا داملنا اور تیسری بات صورت بڑی مختصی تھی صورت کوثر اِنَّا عَدَائِنَا قَلْ کوثر فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَا قَهُوَ لَبْتَرْ بے شک ہم نے آپ کو کوثر ادا کی کوثر کے مخصرین نے بہت سارے معنی کیے ہیں عام مشہور حوضِ کوثر مشہور ہے جو قیامت کے روز یہاں اپنی محمد تو آپ پانی کلائیں گے لیکن کوثر کو مخصرین نے پڑے بسیع معنی میں کیا ہے یہ تمام خزانوں کی بات ہے یہ تمام طاقتوں کی بات ہے تمام شہدات کی بات ہے اور پھر میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جب کوئی چیز دے دی جائے تو پھر یہ نہیں کوئی مخصوص وقت پان کیا جائے کہ وہ کب دینی ہے اِنَّا عَتَائِنَا قَلْ قَوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر ادا کی میں آپ کو یہاں ابھی ایک ہزار رفیہ کی جی کو دیکھوں کہ یہ آپ اس کے مالک ہوئے آپ چاہیں تو کھڑے پاؤں کو لٹا دیں آپ چاہیں تو گیر بڑھ جا کے لٹا دیں آپ چاہیں تو اپنے گھر میں لٹا دیں تو سرکار تو جو پوثر کا خدا دا جائے تو انہیں کوئی بھی تاہیات بھی اور تاقیامت بھی لٹاتے رہیں گے اور ہم آپ کی محبت کے قرارتان اُس خزانے سے مصفید ہوتے ہیں لیکن ایک بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے مرشد کا پکڑتا ہوں گا بڑی مختصر بات کرتے اجازت چاہوں گا کہ ہمارے لئے مرشد کا پکڑنا کی ضرور دیکھئے مرشد وہ ہے جو شریعت پر چل رہا ہو اور شریعت پر چلنے کی تعلیم دے رہا ہے جو مرید شیخ کے پاس آتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس وجود کو دیکھتا ہے اس شخصیت کو دیکھتا ہے جو شریعت کا مکمل ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ ہاں سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام آج بھی اپنی ذات پڑنا اور اس وجہ سے شیخ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی صحبت میں آکے بیٹھیں آپ سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی شکل میں دیکھ لیں کہ یہ پریکٹی کلی کی طرح ہو اور دوسری بات جو قرآن میں